بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے کہ تین اپریل تک ڈسٹرک ویہاری کے اندر کرونا پیشنٹس کی تعداد کتنی ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹرک ویہاری میں کتنے آئیسولیشن وارٹس قائم ہیں اور کتنے کورنٹائن سینٹر قائم ہیں اور ان کے اندر پیشنٹس کی تعداد کتنی ہے یہ ساری کی ساری رپورٹ ڈسٹرک کنٹرول روم جو کہ ڈی سی کمپلیکس ویہاری میں قائم ہے اس کی رپورٹ کے مطابق ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈسٹرک ویہاری میں تحصیل آئیسولیشن وارٹس کی تفصیل سب سے پہلے ٹی ایچ کی ہسپٹل بورے والا کے اندر دو پیشنٹ اس ٹائم آئیسولیشن وارٹ میں داخل ہیں جن کی رپورٹ آنا ابھی تک باقی ہے اسی طرح سے تحصیل میلسی ٹی ایچ کی ہسپٹل میلسی میں صرف ایک پیشنٹ داخل ہے جس کی رپورٹ آنا ابھی تک باقی ہے اب تیسری نمبر پہ ڈی ایچ کی ہسپٹل ویہاری کے اندر سترہ پیشنٹ ہمارے آئیسولیشن وارٹ میں داخل ہیں جن میں سے ٹین کی رپورٹ پوزیٹیو ہے جس کے مطابق دس لوگوں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے دو پیشنٹ نیگٹیو ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پانچ لوگوں کی رپورٹ آبی آنا باقی ہے اس طرح سے ہمارے ڈسٹرک ویہاری میں ٹوٹل بیس پیشنٹ ہیں جن میں سے دس میں تصدیق ہو چکی ہے آٹھ کی رپورٹ آبی آنا باقی ہے اور دو کو میں یہ وائرس نیگٹیو ہے آگے اب آپ کو بتائیں گے کہ کورنٹائن سینٹرز کی تعداد ہمارے ڈسٹرک کے اندر کیا ہے تحصیل ویہاری کے اندر ایک ہی کورنٹائن سینٹر ہے جو کہ خرشید انورس ٹیڈیم ویہاری کے اندر موجود ہے جس کے اندر دس پیشنٹ ہیں تحصیل میلسی کے اندر دو کورنٹائن سینٹر قائم کیے گئے ہیں جو کہ کینال ریسٹ ہاؤس میلسی کے اندر دو پیشنٹ داخل ہیں دانی سکول ٹبا سلطانپور میں سب سے زیادہ تعداد پورے ڈسٹرک میں تیس پیشنٹ یہاں پہ داخل ہیں اس کے ساتھ تحصیل بورے والا کے اندر تین کورنٹائن سینٹر قائم کیے گئے ہیں جس کے اندر گورنمنٹ کالج بورے والا کے ہوسٹل میں اس ٹیم بارہ پیشنٹ داخل ہیں جبکہ کالج آف ٹیکنالوجی پانسو سات ہی بھی میں کوئی پیشنٹ داخل نہیں یہ آگے ایک سمری کا چارٹ آپ لوگ کے سامنے موجود ہیں جس کی تفصیلات آپ دیکھ سکتے ہیں آئیسولیشن وارڈ میں ڈسٹرک ویہارڈی میں ٹوٹل بیس ہیں جس میں سے پوزیٹیو ٹین ہیں نیگٹیو ٹو ہیں اور آٹھ لوگوں کی ریپورٹ ابھی یعنی باقی ہے جس میں سے دو پورے والا کیسیز ہیں اور ایک ہی میلسی کے ہیں یہ تو ناظرین اس قسم کی مزید اپ ڈیٹس اور ویڈیوز کے لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ فیس بک پہ وقار عظیم لوتی لکھ کے میرے پیچ کو بھی لائک کریں لان وید وقار کے ساتھ جڑے رہیے مزید اپ ڈیٹس کے لیے بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر و دعاوں میں یاد رکھئے گا